اسلام علیکم دوستو آج میں نے پاس ایک رسیور ہے سٹار سیٹ کے نام سے اس میں فالٹ یہ ہے کہ جب ہم اس کو پاور دیتے ہیں اس میں آگے فرنٹ سے کوئی چیز ہو نہیں ہوتی جیسے اس میں وولٹ جیس ہی نہیں جا رہے اب ہم اسے اوپن کر کے چیک کرتے ہیں کیا اس کی سپلائی کا فالٹ ہے یا آگے بورڈ میں فالٹ ہے میں نے محمد التاف اور رومین چینل کے نام ہمیں التاف لکھنے سبسکرائب کریں اس ہاتھ والے بیلیکن دبا دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ہمیشہ ملتی رہے اب ہم اسے اوپن کرنے لگوں یہ اس کو میں نے اوپن کر لیا جی اب ہم سب سے پہلے تو اس کی سپلائی چیک کرتے ہیں پھر آگے بورڈ میں چیک کریں گے کیا اس کے بورڈ میں فالٹ ہے یا نہیں فالٹ یہ اب میں نے دونوں پرار لگا دی ہیں اب اس کو میں پاور دینے لگوں یہ چیک کریں ایک دفعہ وولٹ آ رہے ہیں جا رہے ہیں یہ چیک کریں اب اس کو گرف کو میں اوپن کرنے لگو یہ چیک کریں یہ دونوں پرار ڈیس میں لگے ہوئے ہیں اور یہ بارہ ملٹ آ چکے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی سپلائی بیل کو لوکے سپلائی میں کوئی فالٹ نہیں یہ فالٹ ہمارے بورڈ میں آگے آ چکا ہے آگے ہم بورڈ کو چیک کرتے ہیں بورڈ میں کیا فالٹ ہے اب میں نے یہ پاور نکال لیے ٹھیک ہے یہ بند ہو چکے ہیں اب یہ چیک کریں میں نے میٹر کو بزر پر لگایا یہ بلکل شارٹ ہے کیونکہ وولٹ تو اس کے پہلے ڈراب ہو چکے ہیں یہ نہ کہیں کہ آپ کے وولٹ آ رہے تھے اسی وجہ سے یہ شارٹ تھا یہ چیک کریں یہ فل شارٹ ہے یہ پراد میں نے گراؤنڈ کے ساتھ لگا دیا یہ پنٹ یہ پنٹ یہ پنٹ یہ پنٹ یہ پنٹ یہ چیک کریں میں چاروں کو چاروں ہی شارٹ دول رہے ہیں یہ بھی شارٹ یہ بھی شارٹ یہ بھی شارٹ اور یہ بھی شارٹ دو تیس کے نیگٹیف کے ہیں دو پزیٹیف کے ہیں یہ چاروں ہی شارٹ اب ہم نے یہ کرنا ہی کے اس کے شارٹ معلوم کردی انہیں اس کو کون سا منع کی نہیں کریا کونسہ ریگولیٹر یہ شارٹ ہو چکا ہے چیک کر کر پھر آپ کو بتاتا ہی میں آپ کے اس کے لائے چیک کراتا ہوں آپ کا Til CHR ریگولیٹر چیک کر لیں یہ بھی شارٹ نہیں ریکنαν یہ موجود نہیں کونکہ اگر یہ شارٹ ہوتا تا تھا یہ بھی گراؤنڈ میں ساتھ شارٹ ہو جاتے ہیں لیکن اس کا یہ والا حصہ جو ہے یہ جو بارہ موٹس کے جاتے ہیں چینل پر یہ آگے سے اسی پینتی آئیس لگا ہوا ہے اس کا یہ پرابلم نظر آ رہا ہے اب ہم یہ کریں گے سب سے پہلے کہ اس کو یہ والے اس کا میلر اتار لیں گے میلر اتارنے کے بعد پھر چیک کرتے ہیں کیا یہ پھر بھی شارٹ ہے یا نہیں شارٹ کیونکہ یہ اس کا اسی پینتی اگر ایسی شارٹ ہو جائے اس کی ایل ایم بی والی پین جو ہوتی ہے یہ آوٹو جو وولٹ نکلتے ہیں اگر وہ شارٹ ہوتا ہے پھر بھی یہ ایسی پینتی ڈیڈ ہو جاتا ہے اس کا اس کی وجہ سے یہ فالٹ آ سکتا ہے پہلے یہ میلر اتارتے ہیں پھر اس کے بعد پھر چیک کرتے ہیں اب یہ میں نے اس کا ایسی اتار لے آئیسی اتارنے کے پاس یہ میلر پر چیک کر لیں یہ بالکل شارٹ نہیں ہے جو یہ پہلے شارٹ آ رہا تھا نو وہ شارٹ آ رہا تھا اسی آئیسی کی وجہ سے یہ دیکھ لیں میں نے آئیسی اتار لیا یہ اتار کر رکھ لیا ٹھیک ہے یہ والا آئیسی پڑھا ہے اور اب ہم نے اس کو پاور دیئے آپ کو دکھاتے ہیں پاور دینے کے بعد اس کے کیا صورت ہے والے یہ میں نے اب اس کو پاور دے دی یہ اس کے ریڈ لائٹ یہ پہ آن ہو چکا ہے اور یہ بوٹ پر بھی آ چکا ہے یہ ٹائم لیتے ہیں تھوڑا سا آن ہونے پر جیسے آن ہوتا ہے آپ کو دکھتا ہے یہ آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ آپ ورکم پہ ہے اب ہم نے یہ اس کا آئیسی لگانا ہے تو تب اس نے چینل اٹھانے ہے اگر ہم اس کا آئیسی نہیں لگائیں گے یہ چینل نہیں اٹھائے گا لیکن باقی یہ ورکم پہ ہوگا یو ایس پہ ہوگا باقی تو یہ چلائے گا اب ہم اس کا آئیسی لگاتے ہیں پھر اس کے بعد آگے چیک کرتے ہیں میں اس میں نیا آئیسی لگانے لگوں اس سے پہنتی اس کے لگانے کے بعد آپ کو اس کا ریزولٹ چیک رہتا ہوں یہ اب میں نے اس کا آئیسی لگا دیا ہے ٹھیک ہے آئیسی لگانے کے بعد اب یہ سیٹ بھی ہمارا آن ہو چکا ہے یہ دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا آڈیو ویڈیو بھی آ رہی ہے آپ کو چیک رہا دیتا ہوں یہ اس کے چینل چل رہے ہیں چی میکزے ٹھیک ہے چی مکزے ٹھیک ہے لیا ہے یہ اس کا آرہکات ہی رہ encourages ان کرتے ہیں andinربنت وهذا rasير ہے پريدہ میکزہ وے لوشتہ پسکات ہے لیا ہے روح رہ اس کے آڈی بھی آ رہی ہے اور ویڈیو بھی آ رہی ہے آر چینل پر اور وی اور ایچ یہ دونوں اٹھا رہا ہے اب میں اسے فٹنگ کرنے لگ ہوں جی آج کتے ہماری یہ والی ویڈیو اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آلتا افلا ٹونس کو اللہ حافظ یا میں نے اس کا مکمل فٹنگ کر دی جی موسیقی